سلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی آج ہم اس نیک میں جوائنٹ لیس کو بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے لگائیں گے بلکل نیو طریقہ ہے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا یہاں پر ہم نے بکرم کا پیس ڈبل فولڈ میں لیا ہے اس کی ٹوٹل لمبائی آٹھ انچ ہے چڑھائی اس کی ڈبل فولڈ میں ہمارے پاس تقریباً پانچ انچ ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنا نیک ڈرو کرنا ہے آپ کے نیک کا جو بھی سائز ہو اس حساب سے آپ نے یہ نیک یہاں پر ڈرو کر لینا ہے نیک کی چڑھائی میں نے تین انچ لی ہے نیک کی لمبائی میں پہلا سائز یہاں پر میں لے رہی ہوں چار انچ چار انچ کے مارجن سے نیک کی لمبائی کا نشان لگایا ہے اب نیچے والی سائٹ پر بھی چڑھائی میں انچ سٹیپ کو رکھیں گے اور تین انچ کے مارجن سے نشان لگائیں گے اب ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لیا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے اب ہم نے نیک میں راؤنڈ شیپ ڈرو کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی شیپ کو ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے ڈورٹس لگا کر ڈرو کرنا ہے شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈارک کر لیں تو یہاں پر سمپل سی جو راؤنڈ نیک کی شیپ ہے وہ ہم نے ڈھو کر لی ہے اب ہم نے یہاں پر سائز لینا ہے پونہ اینچ کا یعنی کہ ایک ان سے دو پوائنٹ کم کا مارجن رکھنا ہے ایک ان سے دو پوائنٹ کم کا مارجن لینا ہے اور یہاں پر کیونکہ ہمیں سیم مارجن لینا ہے تو ہم ایک جیسے بالکل نشان لگائیں گے مارجن کو اوپر نیچے نہیں کرنا ایک ہی مارجن کے ٹوٹلی نشان یہاں پر ہم لگا لیں گے اب ہم نے نیک میں جو نشان لگائے ہیں ان کے مطابق اس طرح سے اپنی شیپ کو اچھے سے ڈھو کر لیا ہے سمپل سا نیک یہاں پر ہم اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے جس طرح سے ہم نے اس کو ڈھو کیا ہے تو جس طرح سے ہم نے اپنے نیک کو ڈھو کیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے نیک کو کھول کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ نیک ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کو کسی بھی علیدہ فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے سیم شرٹ کا ہی فیبرک لیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے اس کو آئرن کی مدد سے لگایا ہے نیچے والی سائیڈ پر سیم سائز کا فیبرک رکھا ہے اب ہم نے یہاں پر جس طرح سے اپنے راؤنڈ نیک کا بکرم لگایا ہے سیم بکرم کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلا لینا ہے تو پورے راؤنڈ میں اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلاتے ہوئے اس سلائی کو مکمل کر لیں گے اب یہاں پر بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑیں گے باقی کا جو ایکسٹرا فیبرک ہوگا اس کی کٹنگ کر کے اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے اب پورے نیک کے راؤنڈ میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے تاکہ نیک کو جب ہم رف سائیڈ کی طرف پلٹے تو ہمانیک بہت ہی اچھے سے رف سائیڈ کی طرف پلٹ جائے اب نیچے والی سائیڈ سے آدھا آدھا انچ مارجن چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹرا مارجن ہے اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب یہ جو آدھا انچ مارجن ہے اس پر اس طرح سے پہلے میں نے ہلکا سا گلو سٹک کو لگایا تھا اب میں نے اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے راؤنڈ میں فولڈ کر دیا ہے یہ بہت ہی اچھے سے بہت جلدی جلدی گلو کی مدد سے سٹ ہو جاتا ہے گلو لگا کر اس کو کس طرح سے آئرن کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اب جس طرح سے ہم نے اپنے نیک میں گلو لگایا تھا جب گلو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سانا فیبرک چپک جاتا ہے اس پر جب ہم لیس مغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو فیبرک اٹھا اٹھا نہیں رہتا بہت ہی اچھے سے سٹ ہو جاتا ہے اب یہ جو بیک سائیڈ کا فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اوپر والی سائیڈ سے پلٹ لینا ہے اور اس کو یہاں پر اچھے سے آئرن کر لینا ہے یعنی کہ ہم نے بکرم کو اچھے سے اس فیبرک سے کور کر لینا ہے دھونوں سائیڈ سے تو سیم اسی طرح سے ہم نے پورا جو ایکسٹرہ بکرم تھا اس کو اس طرح سے کور کر دیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں سائیڈ پر جو آدھا آدھائنچ فیبرک ہم نے چھوڑا تھا نا یہ بچ گیا ہے ہمارا اس کو ہم نے اس طرح سے نیک کے اوپر فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں اس کو فولڈ کریں اس طرح سے ہمارے پاس تھوڑا سا دباؤ کا مارجن آ جاتا ہے جب ہم لیس کو لگاتے ہیں تو ہمارے نیک دونوں سائیڈ سے نیٹ رہتا ہے یہاں پر میں نے اس کو آئرن کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فیبرک شو ہوگا جو کہ ہمارا دباؤ کا رہے گا اب ہم نے یہاں پر جوائنٹ لیس لی ہے یہاں پر آپ کسی بھی سائز میں کوئی بھی لیس لگا سکتے ہو یہاں پر میں نے جوائنٹ لیس کا استعمال کیا ہے اس لیس کو ہم نے پورے راؤنڈ میں اچھے سے سیٹ کرنا ہے لیس میں کسی قسم کا آپ نے چونٹ نہیں ڈالنا بس ہلکے ہاتھ سے اس کو گھماتے جانا ہے لیس کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں اوپر والی پٹی کو ہلکہ ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے گھماتے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے پورے راؤنڈ میں میں نے ذرا بھی اپنی ویڈیو کو یہاں پر سکپ نہیں کیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے کہ پورے راؤنڈ میں لیس ہماری کتنے اچھے سے گھوم گئی ہے لیس کی چڑھائی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پونہ ایچ رہے گی اس سے کم نہیں ہے کسی بھی سائز میں آپ راؤنڈ ڈیک میں لیس لگا سکتے ہو اگر اس طریقے سے لگاتے ہو اب ہلکا پھلکا سا جو اس میں کھچاؤ آ رہا ہے یہاں پر سائیڈ والی جو پٹی ہے اس میں آپ نے ہلکے ہلکے سے کٹ لگا دینا ہے جس طرح کہ میں کٹ لگا رہی ہوں یعنی کہ ڈیزائن کو کٹ نہیں کرنا صرف سائیڈ والی جو چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے ہماری اس میں کٹ لگا دینا ہے اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا آئیرن کر لوں گی یہاں پر شرٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر پٹی ہماری بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت سی اگر آپ کی شرٹ سیمپل ہے تو آپ اس پہ بھی یہ نیک بنائیں گے تو انشاءاللہ کمال کی لکھ دے گا اب ہم نے یہاں پر شرٹ کی بیک سائیڈ پہ زیرو والا بکرم یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس زیرو والا بکرم نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی اپنا جو فیبرک ہے ایکسٹرا اس کو فولڈ کر سکتے ہو اب یہاں پر جس طرح سے ہم نے اپنا نیک بنایا تھا اس کو ہم نے دبل فولڈ میں اچھے سے سیٹ کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے تھوڑا سا بھی اس کا ایکسٹرا مارجن نہیں لینا بلکل ایزی طریقے سے اس کو سیٹ کر کے رکھنا اور بلکل جوانٹ لے اس کے ساتھ اپنا پیٹرن ڈرو کر لینا ہے اب سیم اسی سائز پہ ہم اس کی کٹنگ نہیں کریں گے تقریباً دو پوائنٹ کا مارجن ہم رکھیں گے یہ نیچے سے تھوڑا سا دباؤ اس کا زیادہ ہو گیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے کم کر دیا ہے اس سے زیادہ مارجن نہیں لینا اب نیک کو ہم اس طرح سے اپنی شرٹ کا فیبرک جو ہے اس کو اچھے سے کھول لیں گے اس طرح سے کھول کے اس کو ڈبل فولڈ کریں گے ہلکا ہلکا سا اپنے ہاتھوں سے ٹیپ کریں گے ڈبل فولڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں سائٹ سے جو نشان آجے گا ہمارا اور پھر دونوں سائٹ سے جو نیک کا دباؤ ہے وہ بلکل ہمارا ایک جیسا رہے گا اب اندر والا نشان میں نے نہیں لگایا کیونکہ اندازن ہی مجھے تھوڑا آسانا یہاں پر شو ہو رہا تھا تو میں نے اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر دی ہے اب دونوں سائٹ سے ہم نے اندر والا جو دباؤ لیا تھا اس کے مطابق اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے یہاں پر نیک کا آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کر دیا ہے اب یہاں پر تقریبا جو دو پوائنٹ کا ہمارے پاس دباؤ ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر دیں گے کہ جو نشان لگایا آپ نے اس کے مطابق ہی فولڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس سے زیادہ دباؤ بلکل نہیں رکھنا جتنا میں نے دباؤ لیا ہے اتنا ہی دباؤ لیں گے تو زیرو والا بکرم لگانے کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا نیک کھلے گا نہیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے یہاں پر آپ کو پتا ہے اگر فیبرک ہو کوئی ریشمی فیبرک ہوتا ہے جس طرح سے تو آپ اس پر اس طرح سے زیرو والا بکرم لگا لیں تو آپ کا نیک بہت ہی اچھے سے بیٹھ جائے گا اب یہاں پر میں نے گلو سٹک بھی ساتھی لگا لی تھی کیونکہ نیک کو میں نے جوائنٹ کرنا ہے اب دونوں نیک کا بھی سینٹر مارجن کیا اور یہاں پر شٹ کا بھی سینٹر مارجن کیا ہے اور نیک کو اس طرح سے بلکل سینٹر میں رکھتے ہوئے ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اگر آپ زیرو والا بکرم لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب ہم راؤنڈ میں کوئی بھی فیبرک پر نیک کٹ کرتے ہیں یا تو بھڑ جاتا ہے یا کام ہو جاتا ہے اگر زیرو والا بکرم لگاتے ہیں کمال کی آپ کی کٹنگ رہے گی انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے جس طرح سے میرا نیک لگا ہے اسی طرح سے آپ کا سیٹ ہو جائے گا گلو لگا کر آئرن ضرور کیا کریں اس طرح سے تھوڑی دیڑ کے لیے مانا کتنی اچھی سی شیپ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر اس کے اوپر ہی ٹاپ سٹیچ لگایا میں نے کوئی گم سلائی وغیرہ نہیں لگایا بگنرز جو میری بہنے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے گم سلائی لگانا یا تو فیبرک اوپر ہو جاتا ہے یا نیچے ایک سائیڈ پر ٹاپ سٹیچ لگا ہوا تھا تو میں دوسری سائیڈ پر بھی سیم ہی لگا دیا ہے اب یہاں پر ہم نے دھاگے کو کٹ کیا ہے اب نیکٹ راؤنڈ یہاں پر آپ کا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر سیمپل راؤنڈ بنانا چاہتے ہیں لیکن میں بہت ہی خوبصورت سی سینٹر پٹی بناوں گی تو یہاں پر میں نے بکرم کو لگایا ہے بکرم کی ٹوٹل لمبائی میں نے ساڑھے تیرہ انچی رکھی ہے اچھا میں نے جوائنٹ لیس کے اوپر بکرم نہیں لگایا یہ آپ اچھے سے نوٹ کر لیں جوائنٹ لیس پر وائٹ کلر کا بکرم شو ہوتا ہے جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اب یہاں پر دھائی انچ میں نے بکرم کی چڑائی رکھی ہے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اگر آپ کا بھی اس طرح سے سینٹر پٹی والا نیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چھٹ کی سیدھی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب دس انچ کا ہمارا یہاں پر سلٹ رہے گا اوپر سے ہم نے ہلکا سا اس طرح سے وی شیپ میں اپنا جو پیٹرن ہے اس کو ڈھو کر دینا ہے اب جو بھی ایکسٹرا دباؤ رکھنا ہے نا ہم نے بوٹ پائپنگ ہم یہاں پر کریں گے تو اسی ساب سے یہ نشان میں لگا رہی ہوں بالکل سیدھا سیدھا اب یہاں پر اگر آپ کی سینٹر پٹی ہے شرٹ میں جس طرح کے میری ہے تو میں اس طرح سے اس کے بالکل سینٹر میں کٹ کروں گی شرٹ کو سیدھی سائٹ پر رکھیں تاکہ آپ کو مارجن کا اندازہ رہے آپ کا مارجن بلکل بھی اوپر نیچے نہ ہو اگر آپ کا آلوور فیبرک ہے تو پھر آپ رف سائٹ سے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ جو ہمارا تھوڑا سا ٹکڑا ہے نا نیچے سے اس کو ہم اس طرح سے ہلکی سی گلو سٹک لگا دیں گی یہاں پر تاکہ یہ اچھے سے بیٹ جائے اب یہاں پر ہم نے بلکل باریک سی لیس کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پر تھوڑی سی چوڑائی میں بھی لیس لگا سکتے ہیں لیس کو ڈیزائن کے حساب سے کٹ کر لیا ہے اب لیس کی سیدھی سائٹ کو میں نے اوپر کی طرف رکھا ہے لیس کا اتنا دباؤ لینا ہے جتنی آپ پائپنگ لگانا چاہتے ہیں تو تقریباً میں ایک بوٹ ہے نا جو مشین کا اس حساب سے پائپنگ کروں گی تو اس حساب سے میں نے تھوڑا سا دباؤ رکھا ہے اب نیچے سے جو ایکسٹرا لیس ہوگی اس کو ڈیزائن کے حساب سے اس طرح سے کٹ کر کے نیٹ کر لینا ہے اس کا ایکسٹرا مارجن ہم نیچے کی طرف سیٹ کر دیں گے جس طرح سے میں نے کر دیا ہے اب جو سائٹ والی بٹی ہے نا صرف اس کے اوپر ہی ہم نے الکی سی سلائی چلانی ہے یہاں پر دھاگے کو کٹ کر دیں گے اب دوسری سائٹ سے بھی ہم نے لیس کو اوپر والی سائٹ سے ہی لگانا ہے کیونکہ ہم نے دیزائن یہاں پر بلکل دونوں سائٹ پہ ایک جیسا رکھنا ہے تو اگر آپ اوپر والی سائٹ سے لیس کو لگا نیچے والی سائٹ سے اوپر سلائی لگا رہے ہوتے ہیں نا تو دیزائن اوپر نیچے ہو جاتا ہے جب ہم دیزائن کو نیٹ کر کے لگانا ہوتا ہے تو تب ہم ایک ہی سائٹ سے دونوں سلائیاں چلاتے ہیں تاکہ دیزائن کا مارجن ایک جیسا رہے اب یہاں پر ایکسٹرا جو لیس کا دوسری سائٹ سے مارجن ہے اس کو بھی ڈیزائن کے حساب سے میں نے کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم نیچے کی طرف ایکسٹرا جو دباؤ ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اور اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلا لیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری شیٹ ہے نا اس کا خدر کا فیبرک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو بتایا خدر کا فیبرک تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے ڈبل پٹی لی ہے اس کی چڑائی یہاں پر میں نے تقریباً ایک انچ رکھی ہے اگر آپ تھوڑی باریک پائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنگل پٹی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بالکل سیدھی پٹی ہے اس میں کوئی اورے وغیرہ نہیں ہے اب شیٹ کی رف سائٹ کو اوپر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو سلائی لگائی ہے نا وہ ہمیں شور یہ ہے ہم سمپل اسی سلائی کے اوپر اپنی سلائی کو چلا رہے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے شرٹ کو میں نے ڈبل فولڈ میں سیٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں کہ نیچے سے ہم نے اس پٹی کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے نیچے سے ایکسٹرہ پٹی میں نے تقریباً آدھائیں چلی ہے اب اس کے اوپر ہم اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلا لیں گے اب یہاں پر ہم نے اپنی سلائی کو روک دینا ہے اب یہاں پر یہ جو پٹی ہے نا اس کو اوپر والی سائیڈ پہ اس طرح سے ہم نے نیچے کی طرف فولڈ کر دینا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر پٹی کا دباؤ چاہیے تو یہاں پر ہم اس کو فولڈ کر دیں گے تو اس کے اوپر اسی طرح سے سلائی کو چلا دیں گے یہاں پر تھوڑا سا سلائی کو پکا کر لیں لے اس کا آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایکسٹرہ مارجن شور ہے نیچے کی طرف اب دوسری سائیڈ سے بھی پٹی کو اسی طرح سے نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے نیچے کی طرف پٹی کو فولڈ کریں گے اور اس طرح سے اس کو اپنے جو سینٹر سلٹ ہے اس میں سیٹ کر لیں گے دونوں سائیڈ سے آپ کی پٹیوں کا دباؤ بلکل سلٹ کے مطابق ہونا چاہیے یعنی کہ جہاں تک ہماری کٹنگ ہے اب دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی ہم نے چلا لی ہے اب یہاں پر میں تو اپنے طریقے سے آپ کو پائپنگ کرنا سکھا رہی ہوں آپ کو جس طریقے سے پائپنگ کرنا آسان لگتی ہے آپ اپنا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں آپ دونوں سیرے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برابر ہیں اوپر سے جو اس کا ایکسرا مارجن ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈبل فولڈ میں سیٹ کریں گے اور اس طرح سے اس کی جو پائپنگ ہے اس کا مارجن ہمارے پاس آ جائے گا اب اس کو اس طرح سے سیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے سے ہماری پائپنگ یہاں پر ہو گئی ہے تو تقریباً مشین کا جو ایک فوٹ ہے اسی مارجن سے ہم نے پائپنگ کو سیٹ کیا ہے باقی کا جو ایکسرا فیبرک ہوگا اس کو ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے اس کے اوپر سلائی کو چلا لیں گے اب نیچے سے ہم نے پائپنگ کے دونوں سیرے برابر رکھے تھے تو پائپنگ ہماری بلکل ایک جیسی یعنی کہ جتنا آپ کا کٹ ہے اتنی ہی آپ نے پائپنگ رکھنی ہے اس سے زیادہ بلکل نیچے پائپنگ نہیں رکھنی جو میری بہنیں بگنرز ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہوتی ہے تاکہ وہ آسانی سے ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے دیکھیں اچھے سے سمجھیں اور پھر اچھے سے اپنا جو سوٹ ہے اس کو سٹیچ کر سکیں اب اوپر والی سائٹ سے ہم نے جو اس کا ایکسرا مارجن ہے اس کو اس طرح سے کور کر لیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے فولڈ کر رہی ہوں میں تاکہ کوئی بھی ایکسرا مارجن شو نہ ہو اور سیم اسی طرح سے نیک کی دونوں سائٹ پہ پائپنگ ہماری بہت ہی اچھے سے ہو گئی ہے اگر آپ کا آلوور فیبرک ہے اور آپ اس طرح کا نیک بناتے ہیں تو یقین کرے کم مال ہی لگے گا تو آپ نے اس پر بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اب یہاں پر میں نے اپنے نیک کی ٹوٹل لمبائی ساڑے چھے انچ رکھی ہے آپ نے جو بھی سائز لینا ہے آپ یہاں پر اپنی مرضی کا سائز لے سکتے ہو اب یہاں پر پونے تین انچ لمبائی ہے اس فیبرک کی اور پونے تین انچ چڑائی ہے یہ سیم ٹراؤزر کا فیبرک ہے اس کا ہم نے ایک ٹرائنگل بنا لیا ہے اب اس ٹرائنگل کو اس طرح سے ڈبل فولڈ میں سیٹ کر دیں گے اب ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے اپنی سلائی کو چلانا ہے ٹوٹلی جو ٹرائنگل دینا ان کو میں نے آئرن کی مدد سے فولڈ کر کے سیٹ کر لیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے اسی طرح سے سلائی کو چلاتے جانا ہے تو جتنا ہمیں ڈیزائن چاہیے تھا اس حساب سے ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب اس کا جو تھوڑا سا ایکسٹا ماجن ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لیں گے اور باقی کا ڈیزائن بھی اسی طرح سے نیٹ کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے سینٹر پٹی لی ہے سینٹر میں اس کے بکرم کو لگایا دونوں سائٹ پہ آدھا دہ انچ فیبرک چھوڑا ہے اب یہاں پر جو بھی آپ کا سلٹ ہو اس کے مطابق آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پہلے سیٹ کرنا ہے پہلے ہم سینٹر پٹی لگا لیتے ہیں نا تو دوسری سائٹ سے ہم نیچے سے اپنے ڈیزائن کو اوپر کی طرف سیٹ کریں گے تو اس طرح سے ڈیزائن لگانے میں بھی آسانی رہتی ہے اور سینٹر پٹی بھی ہماری جلدی جلدی لگ جاتی ہے اب ڈیزائن کو اس طرح سے ٹائنگل والی سائٹ جو یعنی کہ ترچھی سائٹ ہے اس کو نیچے کی طرف سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے سلائی کو چلا لینا ہے سینٹر میں تقریباً تھوڑا سا میں گیپ چھوڑی ہوں یہاں پر آپ اپنا جو مارجن ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ڈیزائن نہیں بنانا چاہتے تو آپ یہاں پر سیمپل ڈوری لوپس اور بٹن بھی لگا سکتے ہیں ایک کے بعد ایک ڈیزائن کو میں نے سیٹ کیا اور سیم اس کے مطابق جہاں تک اب ہمارا دباؤ ہے نا نشان ہے وہاں تک ہم نے سلٹ کو اچھے سے سیٹ کر کے اس کے اوپر سلائی کو چلا لیا ہے اب یہاں پر اس ڈیزائن کو ہم نے اس طرح سے اوپر والی سائٹ پر اس طرح سے سیٹ کرنا ہے تو بہت ہی خوبصورت سانا جو ڈیزائن ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے سینٹر میں میں یہاں پر گولڈن کلر کا بہت ہی خوبصورت سان موٹی لگا رہی ہوں آپ اپنی مرضی کا جو بھی آپ کے سوٹ کا کلر ہے اس حساب سے یہاں پر موٹی وغیرہ لگا سکتے ہیں باقی کا ڈیزائن بھی اسی طرح سے میں اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور ٹوٹلی جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ ہمارا اسی طرح سے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر ٹوٹلی جو نیک ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے سینٹر میں ڈیزائن ذرا آپ چیک کریں کمال کا ڈیزائن اس کا ریڈی ہوا ہے سینٹر پٹی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن بن گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیک کا ڈیزائن دونوں سائٹ سے ہمارا نیٹ اور بہت ہی خوبصورت بنا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو میرا یہ نیک کا ڈیزائن پسند آتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہلفل رہیں گی تو پلیز میرے چینل کا ویزٹ ایک بار ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم